پالک آلو گوش بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں گارنش کر رہی ہوں ہری مرچوں سے ہری مرچوں کے میں چھوٹے چھوٹے سلائسز کر لیے تھے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے یمی اور ٹیسٹی پالک آلو گوش بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والیکم میرا نام ارم ناسر میں چینل کرنا ہمیں دیلی سپائس اید ویٹ انٹرٹینمنٹ آج جو میں پکا رہی ہوں وہ پالک آلو گوش بکا رہی ہوں بہت ایزی اور سمپل انگریڈینس کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں انگریڈینس کی طرف جاؤں آپ میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکاون کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پتیلی لیے اور میں نے چھولا آن کر دیا اس میں میں اب فور تو فائف ٹیبل سپون آئل دال رہی ہوں اور میں نے ایک پیاس لیے درمیانے سائز کی اور اس کی سلائسز کر لیے ہیں پیاس میں دال رہی ہوں پیاس کو ہمیں لال کرنا ہے ہمیں تین سے چار میک لگیں گے پیاس کو لال کرنے میں پیاس لال ہونا شروع ہو گئی ہے میں اس میں لسن دال رہی ہوں اور میں نے چار سے پانچ لسن لیے تھے اور اس پر میں نے چاپ کر دیا ہے وہ میں اس میں دال رہی ہوں اور یہ سات سے آٹھ سابود لال مرچے ہیں وہ میں شامل کہہ رہی ہوں اس میں جب وہ پیاس لال ہو جائے گی ساسا لسن بھی لال ہو جائیں گے بس دو منٹ اور ہمیں لگے گا پیاس لال ہو گئی ہے اور لسن بھی لال ہو گیا ہے اب میں اس میں ٹی سپون لسن ادرہ کا پیس دال رہی ہوں اور اس میں میں ایٹ پاو گائیں کا گوش ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تین سے چار منٹ ہمیں دوش کو اچھا سا بھوننا ہے ہمیں چار سے پانچ منٹ ہو گیا ہے اور دوش اچھا سا بھون گیا ہے اب میں اس میں ٹی مارٹ دال رہی ہوں میں نے یہ دمیانے سائز کا ٹی مارٹ لیا اس پر چھوٹی چھوٹی پیسز کر لیے ہیں سٹوائر شیپ میں وہ میں دال رہی ہوں اب میں دو سے تین نٹ کے لیے ڈھکے رہی ہوں یہ ٹی مارٹر ڈال جائیں میں دو سے تین نٹ ہو گئے ہیں اور ٹی مارٹر بھی اب ڈال گئے ہیں اب میں اس میں سپائسز ڈالوں گی وہ اس طرح ہیں ون ٹی سپون لال مچھے پسیوی ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون گرہ مسالہ پساوہ ہاف ٹی سپون کشمی لال مچھے پسیوی ون ٹی سپون پساوہ دھنیا ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون نمت ون ٹی سپون کسوری میتھی یہ سارے سپائسز میں اس میں دال رہی ہوں ون ٹی سپینو ون ٹی سپون پانی کر جنگ کرسکاوہ اپنے ٹی سپون مچھے پانی ٹی سپون پانی ہمیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور مسارہ اچھا سا بھون گیا ہے تیل اوپر آ گیا ہے اب میں اس میں ہاف ٹف پانی ڈال لی ہوں ہمیں دوش کو ڈالانا ہے اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے ڈھککے رکھ رہی ہوں کہ دوش ڈال جائے ہمیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تیل بھی اوپر آ گیا ہے اور گوش بھی گل گیا ہے اب میں اس میں یہ میں نے تین ادار آلو لیا ہے اور اس کو میں نے سکوائر شیب میں کارٹ لیا اس طرح وہ مس میں ڈال رہی ہوں اس کو میں دس مٹلے ڈھککے رکھ رہی ہوں کہ آلو جل جائے جی ہمیں دس مٹ ہو جائے ہیں آلو بھی اچھے سے جل جائے ہیں یہ میں نے تین پاو پالک لی ہے اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسس کر لیا ہے پاو پالک کو میں نے تین سے چار دفعہ اچھی طرح دھویا ہے کہ اس کے ساری مٹی نکل جائے کیونکہ پالک میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں اس کو تین سے چار دفعہ دھویں پاو پالک کو کہ ساری اس کے مٹی نکل جائے اور میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسس پر کر لیا ہے اب میں اس کو پتیلی میں ڈال رہی ہوں اب میں پالک کو دو منٹ کے لیے ڈھک کے رہے کھری ہوں کہ وہ نرم ہو جائے اب ہمیں دو منٹ ہو گئے ہیں اور پالک بھی نرم ہو گئی ہے اور میں چمچہ چلا رہی ہوں کہ پالک آلو گوش آپس میں اچھی طرح مل جائے اب میں دس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ رہی ہوں کہ پالک آلو گوش اچھا سا پچ جائے اب ہمیں دس منٹ ہو گئے ہیں میں چمچہ چلا رہی ہوں اور پالک آلو گوش بلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور میں نے چولہ بند کر دیا ہے اب میں اس میں ہری مرچے ڈال رہی ہوں میں نے تین چارہ ہری مرچے لیتی اس کو میں نے سلائسز کر لیا ہے پہلے سے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ما بھی ڈالوں گی بعد میں میں گارنش کروں گی اب میں اس کو ڈش آٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آلو گوش بلکل ریڈی ہو گیا ہے خوشبو بہت زبدہ ساری ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی اور چاول کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ میری چینل کو لائپ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے پٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں نیس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ